مرکزی حکمت اٹھا رہی ہے اور کھانے کے انتظامات کو یقینی بنانے کی دی ہدایت تمام ازلہ میں مزدوروں کی مدد کے لیے زلوں میں نوڈل افسر مقرر کرنے پر بھی دیا زور وزیراعظم نہیندر موڈی نے کوویڈ انیس سن نمٹنے کے لیے عالمی لیڈروں کے ساتھ کی بات چیت جورڈن کے سبرہ سمیت بھوٹان کے وزیراعظم سے ٹیلی فون پر کی گفتگو وزیراعظم نہیندر موڈی نے کہا اس وعبہ کے خلاف لڑائی میں بھارت اپنے سبی قریبی دوستوں اور پڑوسی ممالک کے ساتھ ہے کھڑا اور بھارت میں تقریباً گیارہ ہزار تک پہنچی کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چار سو بیس لوگوں کی اموات ڈیر ہزار سے زیادہ لوگ ہوئے سہتیاب مہاراستہ میں صورتحال خراب لیکن کیرل میں حالات میں ہوئی بہتری اور دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد اکیس لاکھ پچاس ہزار کے پار مرنے والوں کی تعداد ہوئی ایک لاکھ تالیس ہزار سے زائد قریب تیتیس ہزارہ موات کی گئی ریکوڈ امریکہ میں اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تین مرحلوں میں معیشیت کو دوبارہ پٹریپل لانے کے لیے جاری کے رہنما خطوط کہا طویل وقت تک لوگ ڈاؤن سے امریکی معیشیت اور سماج کو پہنچ سکتا ہے نقصان آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ فہیم احمد اور ناظرین ویسے تو دنیا بھر میں کرونا وائرس کا قہر جاری ہے تاہم اگر بھارت کی بات کریں تو آئیے آپ کو تازہ صورتحال سے واقف کراتے ہیں وزارت سہت کے مطابق ملک میں کل ایک دس ہزار آٹھ سو چوبیس ایکٹیو معاملات پائے گئے ہیں جبکہ ایک ہزار پانسو چودہ مریض پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں جہاں تک احمد کی بات ہے تو کوویڈ انیس کے سبب بھارت میں اب تک چار سو بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ایک دن پہلے وزارت سہت نے ملک بھر میں کرونا سے متعلق جو معلومات دی ہیں اس کے مطابق اگر بات کریں تو ملک میں کل ایکٹیو معاملات کی تعداد دس ہزار آٹھ سو چوبیس ملک میں سہتیاب ہو چکے ہیں لوگوں کی کل تعداد ایک ہزار پانسو چودہ ملک میں کرونا سے ابھی تک کل اموات چار سو بیس ہوئی ہیں تازہ اطلاعات کے مطابق چار سو سیتیس اموات ہو چکی ہیں اور ملک میں پوزیٹیو معاملات کی کل تعداد بارہ ہزار سات سو انسٹھ اور لوگ ڈاؤن کے نفاس کے لیے ریاستی حکومتوں نے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے دودھ اور کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور تین مئی تک سبھی تعلیمی ادارے مال اور جم بند رکھے رہیں گے اور تین مئی تک مذہبی سماجی اور ثقافتی تقریبات بند رہیں گی جہاں کرونا کی وبا نہیں ہے وہاں بیس اپریل سے مشروط ریایت دی جائے گی اس کے علاوہ و ایچو کے انصداد پولیو ٹیم بھی کوویڈ انیس پر قابو پانے کیلئے کام کرے گی اور پینے کے صاف ستھرے پانی کے سلسلے میں بھی جو ہے ایکٹیو رہے گی ہے اور ملک میں دو سو چھو ون لیپ کے کر رہے ہیں کام جس میں ایک سو چھہتر سرکاری اور اٹھتر پرائیویٹ ہیں پانچ لاکھ ریٹا جو ہے ریپیٹ ٹیسٹنگ کٹ مہیا ہے اور آرگیا سے تو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے قابینا سیکریٹری نے مہاجر مزدوروں کے تحفظ پنہ اور گزائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے وزارت داخلہ کے ذریعے جاری کی گئی تفصیلی رہنمہ ہدایات کے محسن نفاث کو یقینی بنانے کے لیے اس سبھی ریاستوں مرکز کے ذریعے انتظام علاقوں کو خط لکھا ہے خط میں ریاستوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ سبھی زلہ کلیکٹروں کو موجودہ صورتحال کا فوری جائز لینے کی ہدایت دیں وہ مہاجر مزدوروں سے متعلق معاملات میں تال میل اور نگرانی کے لیے نوڈل افسر مقرر کر سکتی ہیں اگر پہلے سے ان کی تقرر ہی نہیں ہوئی تو وہ دوسری طرف پڑے شہروں میں منسپل کارپوریشن کمیشنروں کو فلاح و بہبود سے متعلق تدابیر پر عمل دارامت کرانے کی ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبھی ازلہ مہاجر مزدوروں اور پھنسے ہوئے افراد کی گنتی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے انہیں کھانا اور پناہ دینے کے لیے سبھی ضروری انتظامات کریں گے خط میں ہدایت دی گئی ہے کہ ہر ایک راحت کیم کا انچارج ایک سینئر افسر ہونا چاہیے یہی نہیں وہ لوگ ڈاؤن کی مدت کے دوران پھنسے ہوئے سبھی افراد اور مہاجر مزدوروں کو کھانا مہیا کرانے کے لیے سیویل سوسائیٹی تنظیموں اور مڈے میل سہولتوں کے نیٹورک کے بھی مدد لے سکتے ہیں خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحت و کنبہ بہبود کے وزارت کے ذریعے جاری رہنما ہدایت کے مطابق اس طرح کے افراد کی نفسیاتی سماجی کاؤنسلنگ بھی کی جا سکتی ہے اور وزارت داخلہ روز مرہ کی بنیاد پر لوگ ڈاؤن سے متعلق رہنما ہدایت کی خلاف ورزی کے واقعات کی نگرانی کر رہی ہے جس میں کسی جگہ پر لوگوں کے جمع ہونے سمیت دکانوں اور اداروں کو کھولنے جیسے واقعات کی نگرانی کی جا رہی ہے صحت ملازمین کے خلاف تشدد کے معاملات کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے وزارت داخلہ ایسی خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار پائے گئے لوگوں کے خلاف آفات بندوبست خانون کے تحت کارروائی کرے گی اور مرکزی حکومت تمام ریاستوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو اس لوگ ڈاؤن میں ضروری چیزوں کو حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو ہمارے نمائندی راجیش راج نے دلی کے آزادپور سبجی منڈی کا جائزہ لیا آزادپور سبجی منڈی میں کھریدار، بکریتا اور ٹرانسپورٹروں کی مانے تو یہاں پر سبجی اور فلوں کی کوئی دکت نہیں ہے لوگ آرام سے اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر آزادپور سبجی منڈی تک پہنچتے ہیں اور راستے میں جب انہیں پوچھا جاتا ہے کہ آخر آپ کس حیثیت سے سڑک پر چل رہے ہیں تو وہ اپنا پاس دکھاتے ہیں اور آزادپور سبجی منڈی کے گیٹ پر بھی ان کے پاس کو دیکھا جاتا ہے سکرننگ کی جاتی ہے سینٹائز کیا جاتا ہے پورے سریر کو اور اس کے بعد پھر وہ اندر داخل ہوتے ہیں کھڑی داری کرتے ہیں اور اپنے گنتب تک جا کر اپنے سبجیوں اور فلوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں بھارت سرکار نے جو آوستک بستووں کو کومن پپل تک پہنچانے کی اپنی پرتبادتہ دکھائی ہے جو دھورائی ہے اس کا ایک نایاب اور خوبصورت نمونہ آزادپور سبجی منڈی میں دیکھی جا سکتی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی دکھتیں نہیں ہیں صرف کراؤٹ کو روکنے کے لیے پولس مستہدی کے ساتھ لوگوں سے پوستاز کرتی ہے اور بینا پاس کے اندر آنے انہیں بلکل نہیں دے رہی ہے کیمروین یوگیش کے ساتھ ڈلی کے آزادپور سبجی منڈی سے میں راجے سراج ڈیڈی میوز کے لیے اور ڈلی سرکار نے کوویڈ انیس کے پہلاو کو روکنے کے لیے سیل کیے گئے علاقوں کی تعداد بڑھا کر سٹارٹ کر دی ہے سفتر جنگ انکلو میں بی بلک اور ہوزرانی میں مکان نمبر پچاس شاہنباغ میں اے بلک اور شہدرہ میں ایسٹ رامنگر سیل کیے گئے علاقوں کی فہرست میں شامل ہیں اور ناظرین آجستان میں گیارہ سو سے زیادہ کرونا متاثرہ مریضوں کی تعداد ریاستی حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے جے پولیس فہرست میں سب سے اوپر ہے اس کے باوجود لوگ اب بھی لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو پولیس کے لیے کافی پریشانی کن ہیں گراؤنڈ زیرو سے وشال بیریسٹو کی یہ خاص ریپورٹ دیکھئے جے پور کے چاندھ پول روڈ پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جاپتہ لگاوا ہے بیریکیڈنگ کی گئی ہے کیونکہ یہ سڑک سیدھی جاتی ہے گوالڈ سٹی کی طرح جو اب پوری طرح سے سیلڈ ہے راجستان میں گیارہ سو سے زیادہ لوگ پوزیٹے پائے گئے ہیں اور جے پور میں قریب پانچ سو لوگ اور اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ رامگن جلہ کے کا ہے جو کی ایک ہاتھ سپوٹ ہے ہمارے ساتھ ہیں ہواسنگی آئیم اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ہواسنگی کیس طریقی پریشانی آتی ہے آپ لوگوں کو جب آپ یہاں پر چیک کرتے ہو جہاں تر لوگ کو بہنے بڑا کے باہر آ رہے ہیں ماشقین نگا رہا ہے ہم کوش اندائش کر رہا ہے بہت دلوعی کام ان کو بہت دلوعی کام بہت دلوعی کام ان کو بہت دلوع دلوع گے بہت دلوع گے اس سے آپ کے صحب کی شفت پر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ پولیس والے بھی سنکرمیت ہوئے ہیں ایسے میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس تپتی دھوپ میں یہاں پر کھڑے ہوکے اپنی ڈیوٹی کرنا اور ساتھ ہی لوگوں سے چوجنا آپ کو معلوم ہے کہ پولیس والے بھی سنکرمیت ہوئے ہیں ایسے میں آپ کیا احتیاط برت رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا یہ سارے precautions لے رہے ہیں اور جیسے 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 تیز ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے حالات اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتے ہیں وشال بریسٹو ڈیڈی نیوز جیپور ناظرین ایمز میں میڈیسن کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نیرد نیشل بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس کے علاوہ کسی بھی دیگر ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں فوراں نزدیکی صحت مرکز جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اسپتال نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فون پر یا ویڈیو کال کے ذریعے ان سے صلاح لینی چاہیے یہ ابھی یہ تھوڑا سا ٹرکی سیچویشن ہے کہ جب باقی ہسپتالوں میں کوویڈ کو لے کر باقی ویبستائیں ابھی اس طرح سے نہیں سوچارو روپ سے نہیں چل رہی ہیں لیکن جو بھی آپ کے نیرسٹ ہیل سینٹر ہے اس میں آپ جرور اپروچ کر سکتے ہیں اور باقی جو ہسپٹلز ہیں وہ ٹیلی کنسلٹیشن کے تھرہو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن جو بھی نیرسٹ ہیل سینٹر ہیں اگر آپ کو ایسی کوئی امجنسی ہے تو وہاں جانے سے نہیں جھجکے ہیں وہاں پہ جا کر ضرور آپ جو بھی مسورہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ہسپٹل میں مریض جو روٹین میں آتے تھے ان کو آنے سے روکا گیا ہے منہ نہیں کیا گیا ہے کہ آپ بالکل اگر کوئی ایسی امجنسی ہو تو آپ ہسپٹل نہیں آئیں گے ایسی امجنسی میں گھر کے پاس جو بھی نیرسٹ ہسپٹل لیں وہاں آپ کو جانا چاہیے ناظرین کہتے ہیں کہ نرسیوہ نرائنسیوہ یعنی انسان کی خدمت یہ خدا کی خدمت ہے جی ہاں ملک میں کافی لوگ ایسے ہیں جو لوگ ڈاؤن کے دوران ضرورت مندوں کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں ملک رازدانی دلی میں ایک ایسا ہی کلب ہے کشن کلب جو مسلسل ضرورت مند لوگوں کو کھانا دستیاب کرا رہا ہے کہاں اور کیسے یہ کلب کر رہا ہے ضرورت مندوں کی مدد بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے گریش نشانہ اپنی خاص ریپورٹ میں آج ہم موجود ہیں دلی کے کسن کنج میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح سے لوگوں کو جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھوجن مویا کرایا جا رہا ہے یہ کسی سرکار کی طرف سے مویا نہیں کرایا جا رہا بلکہ خود کسن کنج کے جو لوگ ہیں انہوں نے کسن کلب بنا کے خود کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کے پاس میں کوئی اتنی بڑی ویوستہ نہیں تھی سبھی لوگوں نے اپس میں ہی تھوڑا بہت کنٹریبوٹ کرنے کے بعد میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے فسٹ ڈے میں تو سبھی گھروں کے اندر میں دو دو کلو چاولوں کو بنایا اور سب لوگوں نے اکھٹا کر کے اس کو پولو تھن میں پیک کیا اور اس کے بعد میں ہم لوگ نے آنند بیہار میں اس کی سپلائی لوگ کو کیا جن کو آنے اور پانی نہیں مل پا رہا ہے ان کو بڑی تکلیف ہے ہمارے یہاں پر جتنے بھی آدمی ہیں ادھکتر بیلڈنگ میں کام کرنے والے ہوسٹلز میں رہنے والے یا جن کے بعد میں جو کچن نہیں ہے رسو ہی نہیں اپنی فٹ پات پہ سونے والے رکشے ٹھیلے والے ادھکتر وہی آدمی ہمارے پاس میں یہاں پہ آتے ہیں ہر دن کا الگ الگ ہوتا ہے جیسے ہم نے جس دن انمان جانتی تھی دیسیگی کا حلوہ کیا تھا پوڑی کیا تھا سبجی تھی آج ہمارے پاس میں نکس دال ہے چاول ہے روٹی ہے تو ہر دن کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ساماجک دوری کا وشش طور پر دھیان رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھیں اور دوری بنا کر ہی ان کو یہاں جرورتمند لوگوں کو بھوجن بھی مہیا کریا جا رہا ہے کیمرومنٹ جکپال سنگھ کے ساتھ گریس نشانہ ڈی ڈی نیوج دلی اور ناظرین پردامنطری غریب کلیانی اوجنا کے تحت غریبوں کو مدد پہنچائی جا رہی ہے اس سلسلے میں اگر جندھن مستفیدین کی بات کی جائے تو خواتین کے خاتوں میں رقم منتقل کی گئی ہے خواتین کے خاتوں میں کتنی رقم منتقل کی جا رہی ہے اور اس سے بارے میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس کے لئے دلی میں ایک بینک کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے گریش نشانہ نے کورونا سنگٹ میں پردامنطری غریب کلیانی اوجنا لوگوں کے لئے کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے کس طرح سے مددگار ثابت ہو رہی ہے اسے جاننے کے لئے ہم پہنچے ہوئے ہیں دلی کے انڈین بینک میں بات کرتے ہیں نکھلے جی سے نکھلے جی کس طرح سے غریب کلیانی اوجنا کے تحت لوگوں کو فائدہ ملتا رہا ہے جاندھن ایکاؤنٹ کے جتنے بھی مہیلا کھاتا دھارک تھے ان سبھی کھاتا دھارکوں کے ایکاؤنٹس میں پانچ پانسو روپے تین مہینے کے لئے پردامنطری جی گریب کلیانی اوجنا میں ان کے ایکاؤنٹ میں آنے تھے ہمارے بینک نے اور ہم نے یہ کوشش کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس پیسے کا لہ بھارتیوں کو ان پیسے کا لہ ملے تو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو کائم رکھتے ہوئے بناتے ہوئے ان سب کو جو بینیفیسری ہوئے ان کو صحیح سمیے پر اور سبھی لوگوں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو پیسے آئے ہیں ان کو تک مل جائے اور ہم نے انہیں دے دیا مہیلا لاباتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو پردامنطری موڈی جی کے دوارہ ہم گریب جنتہ کو سبھی جنتہ کو ہمارے خاتے میں پانچ سو روپے ملے ہیں اس وقت ہماری مصیبت کے ٹائم وہ ہمارے لئے بہت ہی مددگار رہے ہیں اس کے لئے میں انڈین بینک اور اپنے پردامنطری نرین موڈی جی کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں گریب لوگوں کے لئے پانچ سو روپے موڈی جی نے ڈالے ہیں ہم لوگوں کی بہت سائطہ کر رہے ہیں موڈی جی بہت اچھے کہیں نہ کہیں پردامنطری گریب کلیانی یوجنا کے تحت جو محلاؤں کو مدد پہنچی ہے وہ کورونا سنکٹ میں کافی مددگار ہے کیونکہ اس سمیں میں جب ان کو کافی جرورت ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں ان کو رقم ملنا بہت ہی مددگار ثابت ہو رہا ہے کیمروین جگپال دنگ کے ساتھ گریس نشانہ ڈی ڈی نیوج دل لی اور ناظرین یہاں وقت آئے مختصر سے وقفے گا جلد حاضر ہوتے ہیں موسیقی سمجھے RBI کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہی ہے سوہ سو کروڑ سے زیادہ آبادی کا دیش تو لگ بھگ اتنی جیبے بھی ہوں گی پر ایک VIP نمبر ہے جو لگ بھگ ہر ایک جیب میں پایا جاتا ہے اسے دکھاؤ تو بینک میں کھاتے کھل جاتے ہیں آسانی سے اپنے حق کے پیسے سیدھے کھاتوں میں آ جاتے ہیں آسانی سے بینک ہمارے دروازے تک پہنچ جاتا ہے انکم ٹیکس ویریفیکیشن بھی ہو جاتا ہے آسانی سے اسی لیے کہتے ہیں بھایا آدار اپنا لو سایدے میں رہو گے ہمارے دروازے تک پہنچ جاتا ہے سٹے سیف وقف اگباد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فوج کے سربراہ ایم ایم نرونے نے کشمیر کے دو روزہ دورے پر ہیں وہ آج کل اور دورے کے پہلے دن کل انہوں نے وہاں سیکرورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا فوج کے جوانوں کے ساتھ باتچیت میں فوج کے سربراہ نے کہا کہ کشمیر کے عوام کے لیے ترقی اور امریکہ نے دور کا آغاز ہوا ہے کشمیر میں قیام امریکہ سفر میں اپنا کام بہت طریقہ سے کرنے کے لیے انہوں نے جوانوں کی ستائش کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا انہوں نے فوج کو کسی بھی صورتحال میں چلینجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کو بھی کہا جنرل نرونے نے وادی میں قیام امن اور کرونا کی وبا کو روکنے کے لیے مختلف سرکاری ایجنسیوں کے درمیان بہترین تال میل کی ستائش کی بعد میں انہوں نے بیانوے بیس اسپتال کا بھی دورہ کیا اور وہاں ڈکٹروں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں کاموں کا جائزہ لیا بعد آمی باغ فوجی چھامنی علاقے میں فوجی سربراہ کو چنار کوپس کمانڈو کے ذریعے لائن آف کنٹول اور قرب اور جوار کے علاقوں کی صورتحال کی بھی مکمل جانکاری دی گئی اور پیٹولیوم کے وزیر دھرمندر پردہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملک بھر میں برسرکار لپی جی ڈریوری عملے سے باتچت کی اور بہران کے اس گھڑی میں ایک سو تیس کروڑ اہل وطن کی توانائی سے متعلق ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان کی انتھک کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا دھرمندر پردہان نے کہا کہ خدمت ہی سب سے بڑا مذہب ہے کہ جذبے کو سر بلند رکھتے ہوئے ہمارے یہ جو ہے ارجا یودھا لوگوں کے باورچی خانے تک لپی جی پہنچانے کے ساتھ کرونا کے انفیکشن سے حفاظت کی جانکاری دینے اور اس کے خلاف لڑائی کے مضبوط کرنے کے لیے آرگیے سیٹو ایپ ڈاؤنلوڈ کروانے کی ذمہ داری نبھارے ہیں اور پردان منطری غریب کلیان یوجنہ کے تحت ارونچل پردیش میں پردان منطری اجولہ یوجنہ کے مستفیدین کو مفت لپی جی سلینڈر ملنے لگا ہے ایٹا نگر سمیت پاپ اوم پارے زلے میں تین سو سے زیادہ مستفیدین کو اس منصوبے کے سہت سلینڈر مل چکا ہے اور اس کی ادائیگی ان کے بینک کھاتے میں بھی ہو چکی ہے اس منصوبے کے تحت ریاست میں تقریباً چوالیس ہزار سے زیادہ اجولہ یوجنہ کے مستفیدین ہیں اور ان کے کھاتے میں ایل پی جی سے متعلق ادائیگی کی جا رہی ہے پہلے میں تو موڈی جی کا طرف سے سلینڈر کا کارٹ بنانے کا اوڈر آیا تھا تو اس کا بنایا تھا پہ کل پرسو میں نے یہ کیا سلینڈر لینے کے لیے بوکنگ کرنے کے لیے گیا تو کہا گیا تھا نا یہ فری میں ملے گا تو ہم کو یہ مینہ میں فری میں سلینڈر ملے ہے اور اس کے لیے تو ابھی لوگ ڈاؤن کا لوگ ڈاؤن کے لیے ملک توڑا آدمی ہم لوگ کو پریشان ہے پریشان ہوتا ہے تو اس کے لیے فری میں یہ مینہ کو ملے تو تورہ اچھا لگا ہے تو کسی کو بھی جس کا پیشہ ہو نہ ہو لیکن فری میں ملے سلکار کا طلب سے مدد ملے ہے اس کے لیے سلکار کو ملے دھنیا بھا دیتا ہے اور افلیتی امور کے مرکزی وزیر پردان منتری اجوالا یوزنہ کے جو جو بینیفیسیریز ہے اروناشل میں پورے انڈیا میں دیے جا رہے ہیں تو اروناشل میں اروناشل میں 44,660 بینیفیسیریز ہیں پردان منتری اجوالا یوزنہ کا تو سارے بینیفیسیریز کو فری سلینڈرز دیا جائے گا یہ فری سلینڈرز گورنن آف انڈیا کے طرف سے ہے اور آپ کا پردان منتری گریب کلیان یوزنہ کے مطابق اب کیا ہوتا ہے کہ فری سلینڈرز کا پیسہ جو ہے ایماؤنٹ جو ہے ایک سلینڈر ریفیل کا پہلا سلینڈر ریفیل کا پیسہ ان کے گریب لوگوں کے جو بھی اجوالا یوزنہ کے بینیفیسیریز ہے ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر کیا جائے گا اور یہ سروح ہو چکا ہے اور اخلیتی امور کے مرکزی وزیر مختارہ باسنخمی نے تمام ریاستوں کے وقت بورڈ کے چیئرمن سی او اور سینئر اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کی میٹنگ میں چوبیس یا پچیس اپریل سے شروع ہونے والے ماہ مقدس رمضان کے دوران لوگ ڈاؤن کے رہنمہ ہدایت پر عمال آوری پر بات چیت ہوئی وقت بورڈ کے اہدداروں نے رمضان کے دوران کرونا سے لڑنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ سمیت دیگر ہدایت پر عمال آوری کی یقین دہانی کرائی یہ وقت بورڈ کے جو تمام ادھکاری ہیں تمام سی او ہیں تمام شیئرمن ہیں ان سب نے اشور کیا ہے سب نے کہا ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ رمضان کی اس پویتر مہینے میں لاگ ڈاؤن کا سوشل ڈسٹنسنگ کا پوری طرح سے مضبوطی سے پالن کریں گے نمبر ون اس کے ساتھی ساتھ ہم لوگ ایک پرمپرہ رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سارجونک اسٹھلوں پر وقتیگت اسٹھلوں پر پرائیوٹ جہوں پر بھی ہم ادھار کا آئیوجن کرتے ہیں ہم اور بھی جو رمضان سے جڑے ہوئے کارکم ہیں وہ کرتے ہیں اسے بھی ہمیں نہیں کرنا ہے ربین القومی خبر پوری دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں کرونا وائرس کا سب سے زیادہ قہر اور امریکہ پر ٹوٹ رہا ہے جہاں کرونا وائرس کی انفیکشن سے روزانہ مرنے والوں کی تعداد نیا ریکارڈ بنا رہی ہے امریکہ میں کرونا سے کل ایک کل ایک ہی دن میں پچیس سو زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد بتیس ہزار نو سو سترہ کے قریب پہنچ گئی ہے کرونا سے متاثر لوگوں کی تعداد چھے لاکھ سرسٹھ ہزار آٹھ سو ایک سے زیادہ ہو گئی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے صدر ٹرمپ آج ملک کے سبھی صوبوں کے گورنروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد وہ آگے کی حکمت عملی کے بارے میں بتائیں گے امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ریاستوں سے لوگ ڈاؤن کی مدت بڑھانے کے لیے کہیں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں اور آنے والے وقت میں کرونا کے بڑھتے گراف کو روکا جا سکے اور برطانوی حکومت نے جمعیرات کو اعلان کیا کہ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کی تدابیر کم سے کم اور تین ہفتے یعنی سات میئے تک نافذ رہے گی برطانیہ میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد میں مزید آٹھ سو اکسٹھ کا اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کر تیرہ ہزار سات سو انتیس ہو گئی ہے برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جونسن کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد ان کی ذمہ داری نباہ رہے وزیر خارجہ ڈومنک روب نے کہا کہ اب ایسے اشارے ہیں کہ ہماری تدابیر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں کامیاب ہو رہی ہے ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کی ہماری تدبیر میں کسی بھی تبدیلی سے اس وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا خطرہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ بلیٹن مکمل ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ہمارا اگلا بلیٹن دوپہر تین بچ کر پندرہ منٹ پر یعنی اردو میں پھر سے ہم حاضر ہوں گے بلیٹن لے کر کے فیلحال ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا موسیقی